لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ جوڑ لیتے ہیں میں چالیس دن رہا ہوں چلے میں میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا میں نے ساری پولیس کو بھی ماف کیا ہے جن لوگوں نے تشدد کیا ہے ان کو بھی ماف کیا ہے جس سے صداقت علی نے جس تشدد نہیں کیا مجھ بے کسی میں جن لوگوں نے تشدد نہیں کیا ان کو بھی ماف کر دیا سر جی جس تس صداقت علی نے میرے بھتیجوں کو بازیاب کرایا اس کا بھی شکریہ جس تس وقاس مرزا صاحب نے میرے گھر کا تعلیت کھلوایا اس کا بھی شکریہ میں آپ کو کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ لوگوں کو ویسی خبریں بنانے کا شوق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو سی پی او جن جہاں مجھے لے گیا چالیس دن وہاں مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی ہے نہ ان کی بات مانی ہے نہ انہوں نے میری بات مانی ہے خان صاحب نے ساتھ کرے یار کیا باتیں ایسی کرو حسد یار شیخ صاحب خان صاحب نے ساتھ کرے ہوئے ہیں یہ تھا یار ایسا نہ کرو آپس میں چینل کی لڑائی میں مجھے نہیں آپ سیزن پولیٹیشن نے آپ کے بڑے دوست ہیں شیخ صاحب اللہ چلا کب لگ رہا ہے یہ منیب بہت اچھا آدمی ہے اس نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا اللہ اس کو اور ہمت دے شیخ صاحب دوسرے چلی کی تیاری ہے یا فاہش آپ چاہتے ہیں کہ میں باہر جاؤں تو تیسرا چلہ شروع ہو جاتے ہو گئے شیخ صاحب دو ویڈیو میرے پاس پڑی ہے جسے آپ کہہ رہے سے میں کبھی بھی پریس کانفرنس نہیں کروں گا کیا کام ہے پریس کانفرنس کبھی نہیں کروں گا نہیں کیا پروگرام کیا آپ نے کہا تصر اصری ہوئے برنکھان کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا پریس کانفرنس کیوں کروں گا میں یہ تو آپ نے مجبور کر رہے ہیں ابھی آپ پیچھے لگے ہوئے نہ کریں شیخ صاحب آپ نے کہا میں نے ان کی بات نہیں ماننی نہ میں نے ان کی بات ماننی نہ انہوں نے میری بات ماننی شیخ صاحب ڈیویڈ نمبر چار سے بے وفائی کس وجہ سے ہوئی نظر لگی کل کا بار بار ایک بیان کو ریپیٹ کر رہے ہو میرے مجھے نظر لگی شیخ صاحب کس کی نظر لگی شیخ صاحب ابھی بھی خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں نے کہا ہے کہ میں نسلی ہوں اصلی ہوں اور اپنی سیاست جو ہے دو سیٹوں کی کلم دوار کے سے لڑوں گا اور کتنے سو دفعہ تو جائے یہ میں بات کروں گا سر گیٹ نمبر چار کو کوئی پیغام کنا چاہو گے کوئی نہیں دینا چاہو گا جسا جنوری سے میں چھلے کسے باہر بھی دوں گا اچھا عمران خان کو دوستی کا ہاتھ دیا تھا تو دوستی کا ہاتھ ابھی قائم ہے کتنی نفع تجھے میں کہوں دوستی قائم رکھنے کے دوبارہ پھر سے چلے پہ جا سکتے ہیں کتنی چلے پہ تو میں ابھی جا سکتا ہوں آو میں دکھاؤ تو آپ پر ایلیکشن لگوں گا کس کے بارے نوازی کے بارے بارے میں وہ کسی قابل ہو پھر بولو داستر دو گیٹے دا